اسلام علیکم میورز میں آپ کو ڈیلی کے اپ ڈیٹ پر اپ ڈیٹ پر ویلکم کرتی ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو گورنمنٹ ڈاکٹا پنجاب پرائیمری اور سکینڈری ہیلتھ کے ڈیپارٹ پر دینے والی ڈیفرنٹ پوست کو ہمارے بتاؤں گے آپ کو ساتھ کمپلیٹی انفارمیشن شیئر کروں گے بار پوست، نمبر اور پوست، خوالیفکیشن، ایکسپیریانس، ٹرمز اور کڈیشن اور آپ نے ان کے اپر اپلائی کرسے کرنا ہے یہ دوامی انفارمیشن میں آپ کو سب شیئر کرنے والی ہو لیکن اس ویڈیو کو سٹارٹ دانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹے سے ریکویسٹ کے اگر اب ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیلککم پرس کریں میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاگر زیادہ 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 کنڈیڈیٹس اگ جو آپس کے اپر جو آپس کے اپر اپر اپرائی کر سکیں تو گورنمنٹ آف دا پنجاب نے کرونا وائرس کی وجہ سے ارجنٹ حملے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پینتیس سو اسامیوں کا اعلان کر دیا ہے اور اس میں جو ہمارے بس پسٹ پوسٹ ہے وہ میڈیکل اوفیسر سکیل سیونٹین کی ہے ایم بی بی ایس ایجوگیشن رکوائیڈ ہے اور اس کے علاوہ نمبر اوفیسر سکیل سیونٹین ہے نیکسٹ پوسٹ ہمارے پاس میڈیکل اوفیسر کی ہے سکیل سیونٹین ہے ایم بی بی ایس کولیفیکیشن رکوائیڈ ہے اور نمبر اوفیسر پوسٹ پورٹی ون ہے نیکسٹ پوسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کنسلٹنٹ اینٹیس سپیشلسٹ سکیل سیونٹین کے ساتھ ہے اور اس میں جو کولیفیکیشن رکوائیڈ ہے وہ ایم بی بی ایس ہے اور نمبر اوفیسر پوسٹ تھرڈے سکس ہے نیکسٹ پوسٹ ہمارے پاس کنسلٹنٹ ڈی بی چیسٹ سپیشلیسٹ کی ہے سکیل اٹین ہے اور اس میں جو کالیفیکیشن ریکوارڈ ہے ایم بی بی ایس کالیفیکیشن ریکوارڈ ہے نمبر او پوسٹ تھرڈ ڈے سیکس ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو پوسٹ ہے وہ چارج نرس کی ہے سکسٹین سکل کے ساتھ اور یہ کافی زیادہ پوسٹ ہے وان تھاؤزنٹ ایٹی پوسٹ ہے اس میں اگر اپنے بی ایس سی نرسنگ کا اپنے پوریئر کا وہ کورس کیا ہے تو بھی اپلائے گار سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہے ان جنرل نرسنگ اور میڈ بائیف اور اپ کی تو آپ اپلائے گار سکتے ہیں نیکسٹ پوسٹ ہمارے پاس کلینیکل فیزیولوجسٹ کی ہے سکیل سیمنٹین ہے اور کالیفیکیشن بی ایس اونر ڈگری ریکوارڈ ہے سیکنڈ ایوین کے ساتھ اور اس میں نمبر او پوسٹ 108 ہے نیکسٹ پوسٹ ہمارے پاس لیبارٹری ٹیکنیشن کی ہے آپ نے ڈپلومہ بھی کیا ہوا اس فیلڈ میں یعنی کا ہیلتھ سائنسز میں اور یہ نمبر او پوسٹ 216 ہے نیکسٹ پوسٹ ہمارے پاس جونئر ٹیکنیشن فارڈ بیاسی ٹیکنیولوجی کی ہے نمبر او پوسٹ 1080 ہے اور اس میں بھی جو کالیفیکیشن ہے وہ FSE سیکنڈ اوین کے ساتھ ریکوائیڈ ہے اب ان کی ٹرمز اینڈ کڈیشن کیا ہیں ٹرمز اینڈ کڈیشن یہ ہے کہ یہ کانٹرک بیس پر ہے پروانیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ کسی بھی کانڈیڈیٹ کو ڈی او ٹی اے نہیں دیا جائے گا آپ کا جو ڈومیس ایل ہے وہ مجاب پروینس کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے ہر ایج کے جو ہیں وہ اس پر اپلائے گا سکتے ہیں اپلائے آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے اپنی سیوی اپنی ڈاکومنٹس ڈومیس ایل کے ساتھ آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس چیف ایکزیکٹیو آفیسر ڈسٹریٹ ہیلتھ آثورٹیز ان کے آفیس میں اپلیکیشن کو سمیٹ کروا دینا ہے اس کے علاوہ جب آپ کو انٹرڈیو کیلئے کال کیا جائے گا تو آپ نے اپنا جو ہے اریشنل ڈومیس ایل نائسی ایکاڈیمک ڈگریز مارک شیٹ سرٹکیٹ سرویس ایکسپریئنس یہ سارے اریشنل لے کر جانے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ کے اگر ایمپلائے ہیں تو آپ اپنے چینل کے تو اپلائے کریں گے ویورز ان کی لاسٹ ٹیٹ جو ہے وہ 7 اپرل ہے 7 اپرل تک آپ یہ فارمز آپ یہ اپلیکیشن ان پوسٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں اور سمیٹ کروا سکتے ہیں ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح ڈری جوپ کے اپٹیٹ ملے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیلکہ کنگو پرس کریں میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کانڈیڈیٹس اور جوپس کے ورچنیٹیز پہنچ پائیں وہ ان پر اپلائے کر سکیں تینکیو فار وچنگ